موسیقی ویڈیو کو میری لائک کریں سسکرائب کریں اور بیل آئیکم کو کلک کر دیں شکریہ ہیلو اسلام علیکم یوٹیوب فیملی میمبر کو اسلام علیکم اللہ تعالیٰ آپ سب کو سید و تندرستی دے لمبی عمر عطا فرمائے ہزاروں خوشی ہیں دیکھنا نصیب فرمائے صدا خوش رہے ہیں آج ہم بنانے جا رہے ہیں فرمائش پہ چکن آلو کا سالن بنانے جا رہے ہیں یہ اس کے مسالے ہیں آدھی چمچی کٹیو مرچے ہیں لال ایک چمچہ نمک ہے ایک چمچہ سفیز دیرہ ہے ڈیر چمچہ پساوہ سابوت دھنیا ہے اور آدھی چمچی پسوی مرچے ہیں آدھی چمچی حلتی ہے اور یہ کھڑے مسالے ہیں بڑی لائچی لوم اور کالی مرچے یہ مسالے ہیں چکن آلو کے اور یہ ہم نے دیئے ڈیر پیاس سمجھو ایک بڑی پیاس اور ایک چھوٹی ڈیر پیاس لی ہے ایک کلو یہ چکن ہے اس کو ہم نے واش کر کے ساف کر لیا ہے چکن کا آج ہم بنائیں گے چکن آلو وہ بہت پسند آتا ہے تو بتاتے ہیں اپنی ریسپی آپ کو آدھا کب ہم نے اویل کر لیا ہے اس کو گرم کر لیا ہے گرم کرنے کے بعد اس میں ہم پیاس کو فرائی کریں گے پیاس کو فرائی کر کے چکن ہم ایٹ کریں گے جو ابھی ہم بتاتے ہیں آپ کو پیاس ہماری تھوڑی سوفٹ ہو گئی ہے اور ہلکی گلابی سی ہو گئی ہے تو اس میں ہم چکن کو ایٹ کر دیں گے چکن کو اس میں آپ کو چلانا ہے کلر چینج ہو جائے چکن کا پھر ہم پتاوا لسن اور ادرک کو اس میں ایٹ کریں گے اس سے تھوڑی کی گھنائی کریں گے تو اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے چکھاتے ہیں آپ کو کب ایٹ کرنا ہے لسن ادرک چکن کا کلر چینج ہو گیا ہے تو ہم اس میں چا چمچے لسن ادرک کو پیسا و لسن ادرک کا پیس ڈالیں گے پیس ڈال کے تھوڑی سا چلانا ہے اس کی بھلائی کرنی ہے چکن تو آپ کو پتا ہے جلدی گل جاتا ہے تو اس میں زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہے گوشت جو بیف کا اور مٹن کا ہوتا ہے وہ تقریب ٹائم لیتا ہے چکن تقریب 10 سے 15 مند میں تیار ہو جاتا ہے مسالے مسالے ابھی ایٹ کریں گے لسن اور پساو تھوڑا سا چلانے کے بار مسالے ایٹ کریں یہ دو ٹیمارٹر ہیں اور تقریب چار سے پانچ ہری مرچ ابھی ایٹ کر دیں گے مسالے ابھی ایٹ نہیں کی ہے مسالے ابھی ایٹ کریں گے اس لیے چکن جلدی گل جاتی ٹیمارٹر اس میں ابھی ایٹ کرنے آپ اس کو تھوڑا چلائیں چلانے کے بار پھر اس میں مسالوں کو ایٹ کریں گے مسالے جو آپ کو میں نے تکھائی تھی مسالے سارے مسالے یہ مسالے اب ایٹ کر دیں مسالے ایٹ کرنے کے بار تھوڑا اس کو آپ چلائیں پھر تقریبا آدھا گلا اس میں پانی ڈالیں گے آدھے سے کم ڈالیں اس لئے جلدی مسالہ ہم نے بھونی ہے اس میں آدھ ٹینڈر ہو گئی ہے اور آدھ پانی ڈالنے کے بار ہو جائے گی پھر اس میں آلو کو ایٹ کریں گے مسالوں کے ساتھ آپ کو تھوڑا سا بھون آئے جو مسالوں کا کچھ پان ختم ہو جائے جو کچھ پان کی سالن میں نہیں آئے تو اس لئے آپ تھوڑا سا بھون لیں مسالوں کو ہری مکسے کے ساتھ تھوڑا سا بھون کے پھر پانی ایٹ کریں گے ہم جو مسالی اچھی طرح سے بھون جائیں پانی دلیں گے پانی دلیں گے چکن ہماری گل جائے گی پھر آلو کو ایٹ کریں گے اس میں کاٹ کے آپ کو دکھائیں گے کس طرح کتنے آلو لینے اور کس اس کے پہ ہمیں آلو کو اس کے اندر دال نا سا یہ تھوڑی دیر چکن ہماری ہلکی گل جائے پھر لیں تقریبا آدھا کلو آلو ہیں اور ایک کلو چکن ہیں تو یہ ایٹ کریں گے اس میں ہم الگ سے پانی نہیں ڈالیں گے اس ہی پانی میں یہ اس کا نمگ گل جائیں گے اور پھر اس کو تھوڑا سا اس کی بنائی کر کے پھر تھوڑا شورو ڈال کے مزیدار آپ کو چکن آلو گوش بنانا سکھا رہے ہیں چکن اور آلو گوش یہ بنائی ہم نے کر رہے ہیں چکن آلو کی اور بنائی کرنے کے بار یہ کلاس اس میں ہم پانی ایک کر دیں گے شورو کے لیے جتنا آپ کو چاہیے جتنا پسند ہے زیادہ بھی رکھ سکتے کم بھی اس کے ساتھ ہم وائٹ رائز بنائیں گے کچھی بنا سکتی کے اور وہ بڑے مزی کے لگتے روٹی کے ساتھ بھی سا سکتے چاہون کے ساتھ سکتے مزیدار دیس تیار ہو رہی ہے ہماری ایک گلاد اس میں پانی دال دیں گے اور ہلکی آج کریں گے پھر ہرہ دنیا باری کٹ کے وہ ایٹ کریں گے اس میں ہرہ دنیا ہم نے کٹ لیا باری اور اس کو واش کر لیا ہے دھول لیا ہے تو ہم اس میں ایٹ کر دیں گے تھوڑا تا چلا کے پھر ہلکی آج کر اس کو رکھ دیں گے یہ آلو بل جائیں گے اس میں آپ کو دکھاتے ہیں دے شاوٹ کر کے یہ دو چمچے ہم نے چھوٹے آئل کے لیے اس میں ہم ڈیڑھ چمچہ سفیز زیرے کا ڈالیں گے ہم زیرے والے چامل بنا رہے ہیں سفید کچھی بنا سپتی یہ ہم نے ڈال دیئے اس میں اور یہ تھوڑا سا روست کریں گے سیم پھر اس کے بار اس میں ہم چاملوں کو ایڈ کریں گے جو ہم نے بھگو کے رکھتے ہوئے تھوڑا سا زیرہ ہی ہمارا روست ہو جائے اور اویل آپ کو کم ڈال نا زیرہ چامل بنائیں زیادہ اویل نہیں ڈال لیے گا ہم نے بھگو کے رکھے ہوئے کچھی بنا چکھی ایڈ کر دیا ہم نے چامل دیئے پانی چیک کریں گے دیکھیں اتنا پانی ڈال نا ہے ہر دفعہ آپ کو میں بتاتی ہوں کہ اتنا پانی آپ کو دال چاملوں میں نمک کریں گے ایک چمچا نمک کریں گے اس میں آپ اپنے ٹیس کے حساب سے نمک کو ٹیس کر لیے گا نمک آپ زیادہ کھاتے ہیں یا کم کھاتے ہیں تو پھر اس حساب سے ڈال لیے گا صحیح ایک اُبال آ جائے گا تو پھر ہم اس کا نمک چک اور اور پانی خوشک ہو جائے گا تو ہم اسے دم پہ لگا دیں گے دس سے پندرہ منٹ کے لیے ریڈی ہو جائیں گے پھر ہمارے چامل آلو گوش کے ساتھ ہم سرپ کریں پانی دیکھیں خوشک ہو گیا ہے تو دو سے تین ہری مرچے اس پہ ہم ضال دیں گے اور نمک چک لیے گا تھوڑا سا تیز ہونا چاہیے تو چامل کھولتے نمک پھر سہی رہے گا اب اس کو ہم دم پہ رکھ دیں گے تقریبا دس سے پندرہ منٹ پہ پھر آپ کو دکھاتے دس منٹ ہو گئے ہیں اب ہم چیک کرتے ہیں کہ چامل ہمارے دم ہو گئے ہیں دس منٹ بعد اس کو تھوڑا سا پلٹ دیں دیکھیں ایسے کھلے کھلے انہیں چاہیے چاہوں دس منٹ کے بعد اس کو پلٹ دیں مزے دار ہمارے چکن آلو شوروے والے تیار ہیں اور اس کے ساتھ یہ زیرے والے رائس مزے دار بنائیے گا ضرور مجھے بتائیے گا آپ نے کیسے بنائے کیسے بنائے آپ کے اور ویڈیو کو میری لائک کرے گا شیئر کرے گا کمنٹ کرے گا کمنٹ میں بتائیے گا کہ میں آپ کو اور چیزیں بنانا سکھا ہوں اور دعا وں میں مجھے یاد رکھئے گا اور سسکرائب کریے گا یہ آپ کی محبت ہوتی ہے اور اللہ حافظ